اسلام علیکم اگر آپ گھر بیٹے آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اپنی زندگی کے صرف دس منٹ نکال کر یہ ویڈیو دیکھئے اور میں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ شور کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے سے آپ کو بہت پائدہ ہوگا اگر آپ سٹوڈنٹ ہے بے روزگار ہے یا آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس ایپ پر آپ کام کر سکتے ہیں اور اس سے آپ ڈیلی پیسے کما سکتے ہیں اور اس کو ایزی پیسہ جیس کیش میں نکلوا سکتے ہیں کوئی بھی کام اس ویب سائٹ پر نہیں ہے آپ سو کے پیسے کماؤگے میرا یہ آپ سے دعویٰ ہے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل پروپ بتاؤں گا کس طرح اس ایپ پر ایکاؤنٹ بنانا ہے کس طرح سے اس سے پیسے نکلوانے ہیں اپنے ایزی پیسہ جیس کیش کسی بھی ایکاؤنٹ میں آپ اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے کوئی بھی حصہ اسکیپ نہ کرے نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو اس سے لائک ضرور کریں مزید اس طرح کی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رحیم خان وائی ٹی سسکرائب کریں اور ہمارا پیس بک پیج بھی لائک کریں ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی دوستوں کو پائدہ ہو سکے اوکے جی تو ہم آجو کے اپنے موبائل سکرین پر یہاں پر میں آپ کو اے ٹو زیڈ ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے کسی بھی حصے کو اسکیپ نہ کرے نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو پر ایک لنک دیا جاتا ہے جس پر آپ نے کلک کر کے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو کسی نے ویڈیو پر سنڈ کی ہے تو ساتھ میں ایک لنک بھی سنڈ کیا ہوگا اس پر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب سرچ سے یا میرے چینل سے دیکھ رہے ہیں یا پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کریں اور پھر اس لنک پر کلک کریں لنک پر کلک کر کے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ویڈیو اپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے پہلے والے لائن میں اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے دوران زیرو کے علاوہ اپنا موبائل نمبر ایٹ کریں اس کے بعد یہاں پر پاسورڈ لکھئے کوئی بھی اپنی مرضی کا سٹرانگ پاسورڈ لکھئے جو کہ کم از کم ایٹ کریکٹرز کے ہوں اس کے بعد اس لائن میں دوبارہ وہی پاسورڈ لکھئے جو آپ نے پہلے والے لائن میں لکھا تھا اس کے بعد یہ لائن ہے تو آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چلنا اس لائن کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائے اور یاد رکھیں کبھی بھی گوگل پر جا کر یا پلی سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے ایکاؤنٹ نہ بنائیے کیونکہ آگے جا کر آپ کو مسئلے آ سکتے ہیں ہمیشہ سے کسی کے لنک سے ہی آپ نے ایکاؤنٹ بنانا ہے تو سب سے آخر میں یہ لائن ہے اس کے سامنے یلو کلر کے جتنے بھی ورڈز لکھے ہیں اس کو یہاں پر لکھے اور ریجسٹرڈ ناؤ پر کلک کریں ریجسٹرڈ ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہو جائے گا کبھی کبھی ایکاؤنٹ بنانے کے ٹائم میں کچھ اس طرح سے مسئلہ آ سکتا ہے تو اگر آپ کا بھی کبھی یہ مسئلہ آتا ہے تو موبائل کو ریسٹارٹ کر کے پلی سٹور سے کوئی بھی وی پین ڈاؤنلوڈ کرے کنیکٹ کرے اور پھر لنک پر دوبارہ کلک کرے تو آپ کا ایکاؤنٹ بن جائے گا ایکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنے موبائل میں پلی سٹور کو اوپن کر لے یہاں پر سرچ کرے ان جی آر انرجی ان جی آر انرجی سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایپ آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آر لیڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو میں جسٹ اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ابھی جو آپ نے موبائل نمبر اور پاسورٹ سے ریجسٹر کیا تھا وہی نمبر یہاں پر لکھنا ہے اور نیچے اپنا پاسورٹ لکھ کر کے لاؤگ ان پر کلک کرنا ہے لاؤگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا میسج شاید آ جائے تو آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اس کے بارے میں میں بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہوگی یا نہ ہو اب جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک آنٹ تو بن گیا پیسے کیسے کمائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس ایپ کے بارے میں مکمل معلومات بتاؤں گا انچی آر ایپ ازور سٹوڈیو اسلام آباد کے زیرنگرانی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بلو ایریا اسلام آباد میں واقع ہے اور اس کا کسٹمر سرویس بھی ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انچی آر انرجی انٹرنیشنل سولر پاؤنڈیشن ایرینہ کے قائم کردہ تنظیم پورٹولیٹک سولر انرجی پاؤنڈیشن کے زیرزمہ ہے جو کہ 2019 میں بون جرمنی میں قائم کی گئی اس کمپنی کا کام مختلف کنٹریز میں سولر انرجی مطلب سولر بجلی بناتی ہے اور پھر اس کو لوکل گورنمنٹس کو پیروخت کرتی ہے کمپنی کو انویسٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے انجی آر انرجی کے ذریعے ہم یہاں پر ایکاؤنٹ بنا کر توڑا سا انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کا ہمیں روزانہ کی بنیاد پر مناپا ملتا ہے اور ہم جب چاہے اپنا مناپا اور جتنی انویسٹمنٹ کی ہو وہ سارے پیسے ایزی پیسہ جیس کیش یا بینک میں نکلوا سکتے ہیں میں خود اس سے پیسے نکلوا چکا ہوں جس کا پروپ میں آپ کو آگے جا کر دکھاؤں گا اب بہت سارے بھائی انویسٹمنٹ کا سن کر شاید ویڈیو چھوڑ جائیں گے بے شک آپ انویسٹمنٹ نہ کریں مگر ایک بار یہ ویڈیو مکمل دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو ان کے کچھ پلینز کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ڈیلی بیسز پر اس سے کتنا پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک چارٹ ہے انویسٹمنٹ ویڈ پروپٹ مارجن ویکلی منتلی تو جو سب سے پہلا نمبر ہے رورل پیوی سٹیشن پائیو کے قیوی سیون ڈے سائیکل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ سات دن کے لیے ہوتا ہے سات دن کے بعد ہم اپنے جتنے بھی انویسٹمنٹ کی ہے اور اس سے جتنا بھی پروپٹ آیا ہے وہ سارے کے سارے پیسے نکلوا سکتے ہیں تو جو اس میں سب سے پہلا والا ہے بائی ون پوٹولیٹک پینل ٹو تاؤزنڈ تو اس پر آپ نے دو ہزار روپے انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو پر ڈے تریالیس روپے پائیدہ ملتا ہے اس سے ایک ہفتے میں آپ اس سے تین سو دو روپے کما سکتے ہیں اور ایک ہفتہ بعد اگر آپ دوبارہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو منتلی آپ دو ہزار روپے لگا کر تقریباً بار سو چینوے روپے کما سکتے ہیں اس میں جو سیکنڈ ہے وہ ہے چار ہزار روپے چار ہزار روپے لگا کر آپ ڈے لی کے چیسٹی روپے کماتے ہیں ایک ہفتہ بعد آپ کو چیس سو چار روپے مناپا ملتا ہے اور اسی حساب سے آپ چار ہزار روپے لگا کر مہینے کے پچیس سو بہانوے روپے کماتے ہیں اس طرح اور جو پلین ہے چھ آزار روپے لگا کر آپ ایک سو انتیس روپے ڈے لی اور ہفتے کے نو سو سات روپے اور مہینے کے تین آزار آٹھ سو اٹسٹی روپے کماتے ہیں اس کے علاوہ آٹھ ہزار میں آپ ڈے لی ایک سو بات تر اس طرح ہفتے کے بارہ سو نو اور مہینے کے پانچ ہزار ایک سو چورس سی دس ہزار روپے لگا کر آپ ڈے لی کے دو سو سولہ ہفتے کے پاندرہ سو بارہ اور مہینے کے چہ ہزار چار سو اسی روپے کماتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا لیول ون لیول ون پر آپ ایک ہفتے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں ایک ہفتہ بعد آپ اپنا انویسمنٹ اور اپنا مناپلہ دونوں اگر چاہے تو نکلوا سکتے ہیں اس میں جو ہے لیول ٹو لیول ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہے اربن پی وی سٹیشن ٹوینٹی کیوی پندرہ ڈیز سائیکل اولی ون ٹیم ریچ پائی پیپل انویسٹ ان دس پروجیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لنک سے تقریباً پانچ لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں تب ہی آپ اس انویسمنٹ پلان میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کل انجی آر انرجی کی طرف سے ایک آ پر چل رہی ہے جس میں آپ بغیر ریپرل بنا کر بھی کچھ چیزوں میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کے اس کا ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پر چھ ہزار روپے انویسٹ کریں گے پندرہ دنوں کے لئے پندرہ دنوں میں آپ کو ڈیلی ایک سو اکاؤن روپے یہاں پر جو ہے پائدہ ملتا ہے پندرہ دن بعد آپ چھ ہزار روپے لگا کر بائیس سو اٹھاسٹھ روپے کماتے ہیں اور مہینے کا آپ چار ہزار پائنسو تیس روپے کماتے ہیں اسی طرح بارہ ہزار روپے لگا کر آپ ڈیلی تین سو دو روپے پندرہ دن کے چار ہزار پائنسو چتیس روپے اور ایک مہینے کے نو ہزار بہتر روپے کماتے ہیں اسی طرح آگے جو ہے وہ چوبیس ہزار روپے لگا کر آپ ڈیلی چھ سو چار روپے اس طرح پندرہ دن کے نوہزار باہتر روپے اور ایک مہینے کے اٹھارہ ہزار ایک سو بیس روپے کماتے ہیں اسی طرح آپ تیس ہزار روپے انویسمنٹ کر کے ڈیلی کا ست سو چپن روپے پندرہ دن کے گیارہ ہزار تین سو چالیس روپے اور ایک مہینے کے بائیس ہزار چھ سو اسی روپے کماتے ہیں اس کا جو ترڈ لیول ہے انڈسٹریل پیوی سٹیشن پچاس کیوی یہ بھی پندرہ دن کا سائیکل ہے اور اس کے لیے آپ کو کم از کم دس ٹیم میمبر کی ضرورت ہے اگر آپ دس لوگوں کو جائن کرواتے ہیں تب ہی آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے دس لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دوست کو جائن کیا اگر اس دوست نے نو لوگوں کو جائن کیا تب بھی آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے تو اس کا جو پلین ہے وہ یہ ہے کہ آپ سولہ ہزار روپے لگائیں گے آپ کو ڈیلی چار سو اسی روپے ملیں گے اور پندرہ دن کے آپ کے وہ سات ہزار دوستو روپے اور مہینے کے چودہ ہزار چار سو روپے کماؤ گے اسی طرح بتیس ہزار روپے انویسٹ کر کے آپ ڈیلی کا نو سو ساٹھ روپے پندرہ دن کے چودہ ہزار چار سو روپے اور مہینے کے اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے کمائیں گے اسی طرح اٹھالیس ہزار روپے لگا کر آپ ڈیلی کا چودہ سو چالیس روپے پندرہ دن کے 21,600 روپے اور مہینے کے 43,200 روپے کماتے ہیں 64,000 روپے انویسمنٹ کر کے آپ یہاں کار ڈیلی کا 1920 روپے پندرہ دن کے 28,800 روپے اور مہینے کے 47,600 روپے کما سکتے ہیں اسی طرح جو لاسٹ ہے یہاں پر 80,000 روپے انویسمنٹ ڈیلی آپ کو جو انکم آئے گی وہ 24,000 روپے آئے گی پندرہ دن میں آپ چتیس ہزار روپے کماؤ گے اور ایک مہینے میں آپ اس سے بعد تر ہزار روپے کماؤ گے جو لاسٹ این پائنل سٹیج ہے اس پر آپ کو کم اس کم بیس انوائٹس ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ لگائیں گے چالیس ہزار روپے تو اس پر آپ کو ملیں گے تیرہ سو بیس روپے ڈیلی کا پندرہ دن کو آپ کا ملیں گے انیس ہزار آٹھ سو روپے اور ایک مہینے کے آپ 49,600 روپے کمائیں گے یہاں پر دیکھئے آپ نے صرف 40,000 روپے لگائے اور آپ ایک مہینے کے 49,600 روپے کمارے لیکن اس کے لئے آپ کو کم از کم 20 لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ 80,000 روپے انویسمنٹ کر کے ڈیلی کے 24,400 روپے 15 دن کے 49,600 روپے اور ایک مہینے کے 89,200 روپے کماتے ہیں اس کے بعد 12,120,000 روپے آپ لگا کر 49,60 روپے ڈیلی کماتے ہیں 15 دن کے آپ 69,400 روپے کماتے ہیں اور ایک مہینے کے آپ 1,18,800 روپے کماتے ہیں اس کے بعد دوسرا 1,60,000 روپے انویسمنٹ اس میں آپ ڈیلی 5,280 روپے کماتے ہیں 15 دن کے آپ 89,200 روپے کماتے ہیں اور ایک مہینے کے آپ 1,58,400 روپے کماتے ہیں جو لاسٹ ون ہے وہ ہے 2,0,000 روپے انویسمنٹ 2,0,000 روپے انویسمنٹ میں آپ ڈیلی 6,600 روپے کماتے ہیں 15 دن کے آپ 99,000 روپے کماتے ہیں اور ایک مہینے کے آپ 1,98,000 روپے کماتے ہیں تو یہی تھا سارے کے سارے پلینز اس میں کچھ آپرز چل رہے ہیں جس میں آپ بغیر انوائٹ کے بھی وہ آپرز لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنے لنک سے کسی کو جوائن کرتے ہیں اور وہ انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کا بھی پندرہ پرسنٹ کمیشن آپ کو ملتا ہے جو کہ روزانہ کے بنیاد پر آپ کے ایکاؤنٹ میں ایڈ ہوتے ہیں یہی نہیں بلکہ آپ نے جس کو اپنے لنک سے جوائن کیا اور وہ آگے کسی اور کو جوائن کرواتا ہے تو اس کا بھی چار پرسنٹ منافع آپ کو ملتا ہے مثال کی طور پر آپ نے دو ہزار روپے انویسمنٹ کر لی جس کا آپ کو ایک ہفتہ بعد تین سو دو روپے منافع ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنے ایک دوست متعارب کروایا اور اس نے آپ کے لنک سے جوائن کر کے چالیس ہزار کی انویسمنٹ کر لی اب آپ کے دوست کو تو منافع ملے گا ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو چالیس ہزار کے حساب سے پندرہ پرسنٹ ماہانہ تقریباً چہ ہزار روپے کمیشن ملتا ہے تو یہاں پر آپ کی انویسمنٹ ہے دو ہزار روپے اور آپ کا مہانہ منافع چہ ہزار کمیشن اور بارہ سو چینوے آپ کا اپنا دو ہزار کے اوپر منافع ہے جو کہ ٹوٹل ساتھ ہزار دو سو چینوے روپے ملتے ہیں اسی طرح آپ کیا دوست آگے اپنے کسی اور دوست کو جائن کرواتا ہے تو اسی سے بھی آپ کو پیکس چار پرسنٹ کمیشن ملتا ہے آپ کا دوست ایک ممبر جائن کروائے دو کروائے دس کروائے پچاس سو جتنے ممبر وہ جائن کروائے گا آپ کو اس سے بھی کمیشن ملتی رہے گی اور اس کی ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے انوائٹ بونس بھی ملتا ہے اگر آپ اپنے لنک سے پانچ بندوں کو جائن کرتے ہیں اور وہ کم از کم دو ہزار انویسمنٹ کرتا ہے تو آپ کو ایک ہزار روپے بونس ملتا ہے اگر آپ اپنے لنک سے دس لوگوں کو جائن کرواتے ہیں تو اس کا دوبارہ آپ کو تین ہزار روپے ملے گا اگر آپ اپنے لنک سے تیس لوگوں کو جائن کریں گے تو آپ کو آٹھ ہزار روپے اگر پچاس کریں گے تو اس کا بیس ہزار سو کریں گے تو پچاس ہزار اور اگر آپ اپنے لنک سے دو سو ممبر جائن کریں گے جو کم از کم دو ہزار انویسمنٹ کر لے تو آپ کو ایک لاکھ روپے جو ہے وہ بونس ملے گی اگر آپ کم انویسمنٹ میں زیادہ کمائی حصیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے لنک سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے شیئر کے نشان پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا لنک کپی کر کے اپنے دوستوں کو سینڈ کرنا ہے تو جو بھی دوست اس لنک پر کلک کر کے ایکاؤنٹ بنائے گا وہ آپ کا ٹیم میمبر بن جائے گا اور اس کا کمیشن آپ کو ڈیلی ملتی جائے گی جس طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے میرا پرسنل انکم اور یہ ہے میرے ٹیم کے کمیشن جو میرے ٹیم سے مجھے کمیشن ملتی ہے بے شک آپ کا انویسمنٹ دو ہزار ہو لیکن اگر آپ کا ٹیم بہت بڑا ہے تو آپ اپنے ٹیم سے ڈیلی کے بیسز پر پانچ ہزار کیا دس ہزار روپے بھی کما سکتے ہیں جتنے بھی لوگوں کو ہم نے اپنے لنک سے جائن کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے مائی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مائی ٹیم تو مائی ٹیم پر اپنے کلک کرنا ہے یہاں پر وہ سارے تمام کے تمام لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آپ کے لنک سے جائن ہوئے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کا موبائل نمبر ہے جس سے اس نے اپنا ان جی آر ایکاؤنٹ بنائے ہوا ہے اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے کیسے نکالتے ہیں انویسمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہوم سکرین پر موجود ریچارچ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریچارچ ٹائم صبح نو بجے سے رات گیارہ بجے تک لیکن بیس ٹائم صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے دوران ہے اگر اس ٹائم آپ ریچارچ کرتے ہیں تو تقریباً تیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے کے اندر آپ کا ان جی آر ایکاؤنٹ میں اٹھ ہو جائیں گے پلیز انٹر دا اماؤنٹ یہاں پر آپ جتنا انویسمنٹ کرنا چاہے وہ اماؤنٹ لکھے میں دو ہزار کرنا چاہتا ہوں تو میں دو ہزار لکھتا ہوں یاد رکھئے کم از کم انویسمنٹ دو ہزار روپے ہے اس کے بعد پلیز سلیکٹ پیمنٹ تو آپ نے اس پر کلک کر کے بینک اور والٹ اکاؤنٹ سلیک کرنا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ پر کلک کرنا ہے نیکس ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا ڈیٹیل آ جائیں گے جس پر پیسے سنڈ کر کے آپ اپنا ان جی آر اکاؤنٹ میں بیلنس جمع کر کے جب چاہے انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی جو اکاؤنٹ دکھا رہا ہے بینک نام یونائٹڈ بینک لیمٹیڈ جس کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہے اس کا نام ہے محمد رئیس احمد اور نیچے اماؤنٹ دو ہزار جو کہ ہم اس اکاؤنٹ نمبر کو بیجیں گے یاد رکھیں یہ اکاؤنٹ کبھی کبھی چینج ہوتا ہے تو آپ نے پہلے یہاں پر اکاؤنٹ چیک کر کے ہی پیسے سنڈ کرنے ہیں تو یہاں سے اکاؤنٹ نمبر کے سامنے کاپی کے نشان پر کلک کرتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبر یہاں سے کاپی ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے ایزی پیسہ سے اس پیسے سینڈ کروں گا آپ چاہے تو جیس کیش یا بینک اکاؤنٹ سے بھی پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں ایزی پیسہ ایپ پر بینک ٹرانسپر پر کلک کریں گے ان جی آر میں یونائٹڈ بینک لیمیٹیڈ لکھا تھا تو آپ نے یہاں پر وہی بینک سرچ کرنا ہے تو اس کو سلیک کر کے انٹر اکاؤنٹ نمبر تو وہاں سے ہم نے جو اکاؤنٹ نمبر کھاپی کیا تھا پہلے یہاں پر انگلی دبا کر پریس کریں گے اور پیسٹ پر کلک کریں گے انٹر پرپس آپ پیمنٹ تو یہاں پر آپ کلک کر کے بیزنس سلیک کریں گے انٹر ریسیور نیم تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نیکسٹ پر کلک کریں انٹر اماؤنٹ میں نے دو ہزار روپے جمع کرنے ہیں تو دو ہزار لکھتا ہوں اور نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں محمد رئیس کا نام شو ہو رہا ہے تو انجی آر پر بھی یہی نام شو ہو رہا ہے اب سینڈ ناؤ پر کلک کریں گے تو ہمارے پیسے سینڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپس انجی آر پر آتے ہیں نیم اپ دے ہیڈ اپ دے ٹرانسپر جس ایزی پیسہ ایپ سے یا بینک اکاؤنٹ سے اپنے پیسے بیجے ہیں اس کا وہ جس کے نام سے بنا ہے وہی نام آپ نے لکھنا ہے تو میرا اپنا نام یہاں پر لکھتا ہوں جس نمبر پر میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہے اس کے آخری چار ہند سے یہاں پر لکھوں گا اگر آپ بینک اکاؤنٹ سے پیسے سینڈ کرتے ہیں تو اپنے بینک اکاؤنٹ کے آخری چار ہند سے یہاں پر لکھئے میرا ایزی پیسہ کے آخری چار نمبر ہے سیون پائپ تری زیرو یہ میرا موبائل نمبر بھی رہی ہے اور اس پر میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے اور اس کے بعد کنپرم ٹرانسپر پر کلک کریں گے تو اسی طرح ہمارے پیسے سینڈ ہو چکے ہیں اگر آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں ایڈ نہیں ہوتے تو آپ نے تقریباً ایک دو گھنٹے تک ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کسٹمر سرویس پر کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں یا آپ اپنے سینئر سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کے لنک سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہو ایسے اکثر اس کی ضرورت ہی نہیں پلتی تیس منٹ سے لے کر دو گھنٹے کے اندر آپ کا پیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے چیک کرنے کے لیے آپ نے ڈاؤن سائیڈ رائٹ کارنر میں مائی پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا موبائل نمبر دکھائے جا رہا ہے جس سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے بعد لیول وی آئی پی زیرو اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ریپریل سے جوائن کیا ہے اور نیچے بیلنس تو یہاں پر دو ہزار روپے شو ہوں گے اب انویسمنٹ کیسے کریں گے ان جی آر انرجی ایپ اوپن کریں گے جتنا انویسمنٹ ہم کرنا چاہے اتنا بیلنس ان جی آر میں ہونا چاہیے نیچے کی طرف انویسمنٹ پر کلک کریں گے یہاں پر مختلف پی وی سٹیشن ہے جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلا والا پلحال کمپنی کے ساتھ اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے ساٹھ ہزار نو سو چار لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں جتنا جلدی آپ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پائدہ ہوگا اسی طرح نیچے بھی مختلف انویسمنٹ پلین ہے پہلے والے میں کم از کم دو ہزار روپے انویسمنٹ ہے اور اگر آپ دس ہزار انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سات دن کے اندر پندرہ سو بارہ روپے مناپا ملے گا تو میں انویسٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہے ایک اگر آپ صرف دو ہزار روپے اس میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو ایک سلک کریں اگر آپ چار ہزار انویسٹ کرنا چاہے تو دو سلک کریں اگر آپ دس ہزار کرنا چاہے تو آپ پانچ سیلک کریں میں صرف دو ہزار انویس کرنا چاہتا ہوں تو ایک سیلک کر کے اوکے پر کلک کرتا ہوں پرچیز سیکسپل تو آپ کا انویسمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہر دو گھنٹے کے اندر یہاں پر لکھا ہوگا ریسیو انکم تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ ہر دو گھنٹے کے اندر نہیں کرنا چاہتے تو چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار بھی ضرور کریں لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے ضرور کرنا ہوگا نہیں تو آپ کا مناپہ ایڈ نہیں ہوگا اور وہ جو چوبیس گھنٹے کے اندر جتنا مناپہ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا جب سات دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا انویسٹ کیا گیا رقم اور مناپہ آپ کے ان جی آر ایکاؤنڈ میں ایڈ ہو جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیسے نکالتے کیسے تو اس کے لئے آپ نے ویڈڈرو پر کلک کرنا ہے ایک ہفتہ بعد جب میرے دو آزار انویسمنٹ نے تین سو دو اشاری اکتالیس روپے کما کے دی تھی تو میں اس کو ویڈڈرو کرنے لگا ہوں یاد رکھیں اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے ایک ہفتہ سے زیادہ لگا کیونکہ میں اس کو ویڈیو میں سب کچھ کور کرنا چاہتا تھا کہ انویسمنٹ کیسے کرتے ہیں پیسے کیسے نکالتے ہیں تو بھائی ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کریں یار آپ کے لئے اتنے محنت کی ہے تو کم از کم میرا بھی کچھ حق بنتا ہے اینیہاو پلیز انٹر دا اماؤنٹ میرے پاس ابھی تین سو دو روپے پڑے ہیں تو میں یہاں پر تین سو دو لکھتا ہوں اور اگر آپ پاسٹ ویڈڈرو چاہتے ہیں تو بیس ٹائم صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک ہے اس کے بعد ویڈڈرو ناو پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد بینک والٹ تو آپ نے اس پر کلک کریں گے جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پیسے نکالنے کے لئے آپ ایزی پیسہ یا جیس کیش اکاؤنٹ ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیمنٹ پچاس ہزار یا ایک لاکھ سے اوپر ہے تو آپ کسٹمر سرویس نمبر سے رابطہ کریں بینک اکاؤنٹ میں آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں ایکچول نیم میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جس کا نام ہے وہ نام میں یہاں پر لکھوں گا بینک اکاؤنٹ نمبر میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ جس نمبر سے بنا ہے وہ نمبر یہاں پر میں لکھوں گا پلیز سیلکٹ آ بینک کیونکہ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر ایزی پیسہ ٹیلینار بینک سیلکٹ کرتا ہوں یاد رکھئے آپ کا ایزی پیسہ یا جیس کیش اکاؤنٹ بائیومیٹرک وی ریپائیڈ ہونا ضروری ہے اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر آپ جو بھی اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہیں وہ اس ایپ میں ہمیشہ کے لئے وہی اکاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہے تو آپ نے پھر جو ہے کسٹمر سرویس سے رابطہ کرنا ہوگا اور وہ آپ کے لئے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد سبمیٹ پر کلک کرتے ہیں ویڈراؤ حصول ہونے میں مجھے تقریباً دو گھنٹے لگیں تین سو دو روپے ویڈراؤ لگا کر مجھے دو سو ستتسی روپے موصول ہوئے کیونکہ ہر ویڈراؤ پر پانچ پرسنٹ کٹوٹی ہوگی ویڈراؤ حصول ہی ہے کہ دوران چوبیس گھنٹے کا ہے لیکن ایک دو گھنٹے کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے اگر چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد پیسے وصول نہیں ہوتے تو آپ کسٹمر سرویس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر سعودی دوبائی یا دوسری کنٹی میں رہتے ہیں تو پلحال آپ وہاں سے اس میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہاں البتہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آپ کا بھائی یا دوست آپ کے لئے انجی آرٹ ریچارج کر سکتا ہے تو یہی پول پروسس تھا مجھے اس پروجیکٹ کے بارے میں جتنے معلومات تھے وہ سب میں نے آپ کو دے دیئے ہیں جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویب سائٹ بہت اچھی چل رہی ہے میرے بہت سارے دوستوں اور جاننے والوں نے ہزاروں کیا لاکھو انویسمنٹ کی ہے اور اچھا خاصا مناپع کمارے ہیں انجی آر کا آپس بلو ایریا اسلام آباد میں واقع ہے آپ خود ویزٹ کرنا چاہے یا کسٹمر سرویس سے کسی قسم کی تسلی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات کے لئے ڈسکرپشن میں اس لنک پر کلک کریں پھر اس پائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کریں کمپنی کی طرف سے دیئے گئے مکمل معلومات خود اردو میں پڑھ سکتے ہیں خود تسلی کر کے انویسمنٹ کریں میں خود اس میں انویسمنٹ کر کے کمارا ہوں بہتر یہی ہے کہ چوٹے سے شروع کریں صرف دو ہزار روپے انویسمنٹ کر کے ایک دو بار اپنا مناپع نکالیں پھر اپنا پیسلہ خود کر کے جتنا انویسمنٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لیا اگر کسی دوست نے یہ ویڈیو آپ کو ویڈس اپ پر بیجی ہے تو واپس جا کر اس کے سیند کیے گئے لنک پر کلک کر کے ایکاؤنٹ بنائیے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل یا پیس بک پیج پر دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے ایکاؤنٹ بنائیے آپ ہمارا ان جی آر ویڈس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تو یہی بلپراسٹ آئی ہو کہ آپ دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تھوڑا سا بھی ہیلپ ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید اس طرح کی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا پیس بک پیج پالو کریں تو دوستو پلحال کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلت ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا تینکس پا واشنگ اللہ حافظ